ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم تو ریالیٹی ٹی وی قتل کرنا شروع ہو جاتا ہے دوستو فلم میں جو قتل ہوتے ہیں ان کو اتنے خوفناک طریقے سے دکھایا گیا کہ اس فلم کو یوکے اور آسٹریلیا میں بین کر دیا گیا تھا 22 سال بعد 2002 میں یہ پابندی ہٹائی گئی تھی لیکن اس فلم کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی 2012 میں اس فلم کو پھر سے بنایا گیا بلکل وہی کہانی لیکن اس دفعہ پھر سے اس فلم کو نیوزیلینڈ میں بین کر دیا گیا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس فلم کو دیکھنے والے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے تھے اور کئی لوگ الٹیاں کرتے ہوئے سینما سے باہر آئے تھے یعنی مینیاک 1980 کی ہوا 2012 کی یہ فلم کئی ملکوں میں بین ہو چکی ہے ایک اور بین ہونے والی فلم تب پاک کیپسی ٹیپس ہے دوستو یہ فلم کسی سچی کہانی پر بیش نہیں تھی لیکن اس کو بنایا اس طرح سے گیا تھا جیسے اس فلم میں سب سچ دکھایا جا رہا ہو اس فلم میں ایک سیریل کلر کو دکھایا گیا جو لوگوں کو ٹارچر کرتے ہوئے مارتے ہوئے ان کی اور اپنی ویڈیوز بناتا ہے اس کے پاس ایسی 800 ویڈیوز ہوتی ہیں اب اس فلم میں دکھائی جانے والی ہر چیز اتنی ریل لگتی تھی کہ اس فلم کو 2007 میں سینما سے بین کر دیا گیا لیکن 2014 میں جا کر اس فلم کو پھر سے ریلیس کیا گیا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس فلم کو بین نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کو دیکھنے ہی کوئی نہیں آیا تھا بہرحال یہ فلم کافی کانٹروورشل ہے دوستو 1934 میں ریلیس ہونے والی ہورر فلم The Black Cat نے اس وقت لوگوں کو خوف میں ڈال دیا تھا فلم میں دو میاں بیوی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک گھر میں قید ہو جاتے ہیں اس فلم میں کئی ایسی چیزیں دکھائی گئیں جو اس وقت لوگوں کے لیے شاکنگ تھی انسانوں کی بلی چڑھانا یا انسانی لاش کی بہرمتی کرنا یہ فلم کافی disturbing تھی اور تبھی اس فلم پر اٹلی فنلنڈ اور آسٹریہ میں پابندی لگا دی گئی تھی اس لسٹ میں اگلی فلم زومبی ہے 1979 میں ریلیس ہونے والی اس فلم کی کہانی ایک جنرلسٹ اور ایک لڑکی کی تھی جو ایک جزیرے پر جاتے ہیں جہاں ان کا سامنا زومبی سے ہوتا ہے لیکن اس فلم میں بہت وائلنس تھا خاص طور پر اس وقت تو ایسی چیزوں کو دکھانے کا کلچر تھا ہی نہیں زومبی کو نوروے میں مکمل طور پر بین کر دیا گیا تھا اور یوکے میں بھی اس کو ایڈٹ کر کر کاٹ کر ریلیس کیا گیا تھا اگر یہ فلم آج ریلیس ہوتی تو شاید اس پر پابندی لگتی ہی نہ دوستو مکی نام کی ایک فلم 1992 میں ریلیس ہوئی تھی اس فلم میں ایک بچہ دکھایا گیا جو دراصل ایک سیریل کلر ہوتا ہے لیکن کسی کو اس کی اثریت پتا نہیں ہوتی اس فلم کو یوکے میں بین کیا گیا تھا کیونکہ 1993 میں یوکے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب دو دس سال کے بچوں نے ایک تین سال کے بچے کو قتل کر دیا تھا اس واقعے سے یوکے کے لوگ شدید حصے میں تھے اور مکی نام کی اس فلم کو اسی لیے بین کیا گیا تھا کیونکہ اس کی کہانی اور اس واقعے میں جو کچھ ہوا وہ بہت زیادہ ملتی جلتی تھی گروتسک ایک جیپنیز ہورر فلم تھی یہ 2009 میں ریلیس ہوئی تھی اس میں ایک ڈاکٹر کو دکھایا گیا جو دو لوگوں کو کیڈنیپ کرتا ہے اور ان دونوں کو شدید ٹورچر کرتا ہے دوستو یہ فلم اتنی زیادہ ڈسچربنگ تھی کہ اس کو یوکے میں بین کر دیا گیا تھا بہرحال دوستو آپ کی فیورٹ ہورر مووی کون سی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں لیکن اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ایک اور بین ہونے والی فلم The Last House on the Left ہے یہ فلم 1972 میں ریلیس ہوئی تھی اس فلم میں دو دوست دکھائے جاتے ہیں جو کہیں جا رہے ہوتے ہیں جب ان کا سامنا ایک گینگ سے ہوتا ہے اس فلم کے سینز اتنے زیادہ گرافک اور خوفناک تھے کہ اس فلم کو یوکے میں بین کر دیا گیا تھا اس فلم میں ٹورچر وغیرہ کے سینز اس طرح سے دکھائے گئے تھے کہ آسٹریلیا میں بھی کسی نے اس فلم کو ڈسٹریبیوشن کے لیے خرید آئی نہیں سیلو اور The 120 Days of Sodom بھی ایک ایسی ہی فلم تھی 1975 میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں چار بہت امیر اور کرپٹ اٹیلین لوگوں کو دکھایا گیا یہ لوگ ایک ملک سیلو میں رہتے تھے یہ لوگ 18 لڑکے لڑکیوں کو کھڈناپ کرتے ہیں اور چار مہینے تک ان کو شدید ٹورچر کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے اٹلی میں بین کیا گیا اس کے بعد کینیڈا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں بھی اس کو بین کر دیا گیا تھا دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس فلم میں دکھایا گیا کہ کچھ دوست ہوتے ہیں جو لوگوں کو مارتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں اب ہوا یہ کہ امریکہ میں بہت سے ایسے نوجوان کریمنلز سامنے آ گئے جو اس فلم کو دیکھ کر وہی کچھ کرنا شروع ہو گئے یہ کیسز اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ اس ہورر فلم کو سینما سے ہٹا دیا گیا تھا اور آخر میں بات کرتے ہیں ایک ٹرکش ہورر فلم سجن کی دوستو اس کو بین تو نہیں کیا گیا لیکن اس فلم کے ایک پوسٹر کو ضرور ہٹایا گیا جس میں ایک عورت کو دکھایا گیا جس نے کالا کپڑا پہنا ہوا ہے جس پر آیتل کرسی لکھی ہوئی تھی ملیشیا میں اس پوسٹر پر پابندی لگا دی گئی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ صحیح نہیں لگ رہا تھا اپروپریٹ نہیں تھا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی موسیقی